اب جب شادی ہوئی تو وہ اپنے بیوی کو لے کے دہات میں آیا اپنے مام باپ کے گھر میں کوئی انکال ہمارے دین پر ہمارا ہی سیاں نہیں دلتا یا آتنا ہی سیاں اس ہندو والا تھی کبھی مسلمان بچے کو محسو بھی ہوا کہ محرم کی دسویں تاریخ تھی آج ہی کا دن تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیا کرنا ہوا کہ محرم کی دسویں تاریخ تھی آج ہی کا دن تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیا آج توبہ کرنے والا دن ہے اللہ تعالیٰ چالیس سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیا ہے تو آج ہم بھی بیٹھ کر دسویں آج محرم کی دس تاریخ ہے ہم بھی بیٹھ کر توبہ کرے اللہ سے گر گرا کر ہمارے گناہوں سے معافی چاہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے خفزے میں آگئے فیرون نے خید کر کے رکھ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ کر پوری فوج کے ساتھ دوسرا شہر کو گئے فیرون پیچھے پیچھے آیا سمندر پار کر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن سمندر کے پیچھ میں آ کر فیرون غرق ہو گیا اسی مہینے کے اندر یہی دن تھا وہ محرم کے دسویر دن تھا محرم کے دسویر دن تھا آتھیک دن فیرون غرق ہو آتھیک دن موسیٰ علیہ السلام دعا کی اللہ سے خرق کردے اللہ نے موسیٰ کی دعا قبول کردی اگر ہم بھی آتھ کیا ہمارے اس دور میں فیرون نہیں ہمارے اس دور میں کوئی شکتات ہی نہیں ہمارے اس دور میں نمرود ہی نہیں ہاں ہے ہمارے دور میں بھی فیرون پلتے ہیں ہمارے دور میں بھی شکتات پلتے ہیں ہمارے دور میں بھی نمرود ابو جہل ابو لہب پلتے ہیں ہم بھی آج کے دن دعا کریں کہ ملکی اور ملکی امن کے لئے ملکی امن کے باقی کے لئے آج ہم بیٹھ کر دعا کرے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما ان وقت کے فیرونوں سے اللہ تو ان کو تباہ برباد کر دے تو اللہ تعالی آج ہی ان کو تباہ برباد کر دے گا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑا فیرون آج یہ چھوٹے چھوٹے فیرون ان کا باپ جادہ تھے وہ فیرون اللہ ان کو غرق کر دیا آج ہم دعا کرے آج دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رکھیں امن کے ساتھ رکھیں اور اس مہینے کے اندر قابط اللہ جب بنایا گیا بنانے کے بعد صرف دیواریں تھی قابط اللہ کی دیواریں نظر آ رہی تھی اس وقت غلاف نہیں دال کر تھا کالا کپڑا نہیں دال کر تھا کالا کپڑا اور غلاف کب دالے آج ہی کا دن ڈالے آج دسویں دن ہی ڈالے آج ہی دن ڈالے اور قابط اللہ کو توڑنے کے لئے اب رہا ہے بادشاہ بزرا جو ظالم بادشاہ تھا وہ بادشاہ آیا قابط اللہ پر حملہ کرنے کے لئے قابط اللہ کو توڑنے کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں کے بادشاہوں سے وہ کام نہیں لیا جو وقت کے چھوٹے چھوٹے چھوڑیوں سے وہ کام لیا قرآن مجید میں سورہ ہے سورہ عبابیل کے نام سے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قیرن عبابیل ہم نے عبابیل کہتے ہیں چھوڑیوں کو ہم نے عبابیلوں سے ان دشوانوں کا کام لیا وہ ہاتھی کے دریائے اللہ تعالیٰ نے ان چھوڑیوں کے پیروں سے ایک چھوٹا کنکر صرف وہ جا کر ڈالتے ہیں ان کے سروں پر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں صرف یہ کنکر چھوڑیوں دیکھ ان کے سروں پر ڈالتے ہیں وہ ہی خرق ہو جاتے ہیں وہ آج ہی کا دن تھا حضرت عیوب علیہ السلام بیماری میں مقتلہ ہو گئے حضرت عیوب علیہ السلام کا انتحان تھا حضرت عیوب علیہ السلام اتنے بڑے مالگار تھے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا ایک مرتبہ شیطان دے کر اللہ سے کہا کہ اللہ تیرا ہے بندہ جسے تو نبی بنایا عیوب کو جس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے اگر تُو سے دولت ختم کر دیا اور اسے بیماری میں مقتلہ کر دے کیا وہ سبر کرے گا اللہ نے کہا ضرور میرا عیوب سبر کرے گا حضرت عیوب علیہ السلام سے سبر کا انتحان ایسا لیا کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے جتنے بھی کیا کہتے ہیں بیر بکرے اونٹ سب تھے سب کے سب مر گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا حضرت عیوب علیہ السلام اتنی بیماری میں مقتلہ ہو گئے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے جسم میں پھوڑے تک آ گئے اتنی بیماری مقتلہ ہو گئے کھالے نہیں کھا سکتے تھے بہت سخت بیماری میں حضرت عیوب علیہ السلام بیماری مقتلہ ہو گئے کئی سال تک لیکن حضرت عیوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دیا تو اللہ تعالی آدھی کے دن دیا محرم کے تصویر تاریخ تھی آدھی کے دن اور اللہ تبارک و تعالی اس محرم کی فضیلت اس محرم کی برکت اتنی رکھی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھی امتحان لیا نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگروں دھکر پھیکا آگروں دھکر دالے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حضرت عبراہیم علیہ السلام جو نمرود سے جو بچے نمرود سے بچ کر گئے وہ آدھی کا دن تھا محرم کی تصویر تاریخ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باشاہت کی تخت تھی اللہ تعالیٰ نے تو وہ آدھی کا دن تھا محرم کی تصویر تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا گیا تو وہ آج ہی کا دن تھا دسویر تاریخ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی لائلی میں کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا لکاہ ہوا تو اسی بھینے کے اندر ہوا میرا نبی صلی اللہ علیہ السلام کا یک نکاہ حضرت سویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاہ ہوا وہ نکاہ آدھی کے دن ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین آسمان کو کب پیدا کیا تو وہ زمین آسمان کو پیدا کیا تو وہ آدھی کا دن پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان کو جب پیدا کیا ساری دلیوں کو پیدا کیا لیکن خیامت کب آئے گی تو وہ آج ہی کا دن ہوگا کتابوں میں لکھا ہے کہ خیامت کب آئے گی خیامت تصویر محرم الحرام ہوگی آج جمعہ کا دن ہوگا جمعہ کا دن دسویر محرم الحرام اسی طریقے سے اگر آج کے نو مرتبہ اگر آ جائے تو سمجھ لو کہ خیامت آئے گی آج ہی کا دن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو تباہ و برباد کریں گے یہ دن آج کا دن بہت بڑا مخدس والا دن ہے بڑی برکتوں والا دن ہے بڑی ازوات والا دن ہے اس آج کے دن کی خدر کرو اور اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک روزہ بھی رکھا گیا جسے یومِ آشرا کا روزہ کہتے ہیں میں نے شروع میں ایک حدیث پڑی افصل السیامی بعد رمضان شہر المحرم افصل السیامی سب سے پہلا روزہ تھا یہ رمضان کے روزہ فرض نہیں تھے اس وقت سے یہ روزہ تھا یہ روزہ ہے رکھتے تو اس سمانے میں یہودیوں اور عیسائیوں نے سب رکھتے تو اس سمانے میں ایک روزہ رمضان کے روزہ فرض نہیں تھا اس وقت جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس روزے کو وہی چھوڑ دیئے رمضان کے روزے کی فصیلت پڑ گئی یومِ آشرہ کا جو روزہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یومِ آشرہ کو روزہ رکھو کیونکہ اس دن اللہ تعالی نے ساری کائنات کو پیدا کیا اسی دن اللہ تعالی نے سب کچھ کیا اس لئے ہم اس دن یومِ آشرہ کے دن ہم روزہ رکھیں گے صحابہ سے کہا اوہ صحابہ اگر میں آئندہ سال اگر زندہ رہوں تو بھی دو روزے رکھوں گا اگر آئندہ سال میرا انتخال ہو جائے تو تم دو روزے رکھ لینا اس لئے کہ اس دور میں یہودیوں اور عیسائیوں سب ایک روزہ رکھتے تھے میرا نبی نے کہا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں اگر ہم بھی ان کے ایک روزہ رکھیں گے تو ان کی مشابہت ہو جائے گی ایک روزہ نہیں اگر وہ یہ کرتے ہیں تو ہم دو رکھیں گے عیسیٰ کو وہ مان کر عیسیٰ کی خوشی میں وہ ایک روزہ رکھتے ہیں وہ کہ عیسیٰ کو مانتے ہیں ہم بھی عیسیٰ کو ہمارے نبی مانتے ہیں ہم بھی عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جب تک ہم اللہ کے پیغمبروں میں جو نبی کو نہیں مانتے تو ہمارے ایمان مکمل نہیں ہوتا ایمان لائم اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اگر یک رسول بھی اگر چھوٹ گیا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ہم بھی ان کی خوشی میں اور سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ملا کر دو روزہ رکھیں گے اور اس روزے کی فضیلت اللہ تعالیٰ میں یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی محرم الحرام یوم عاشروں کا یک روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے یک سال اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو روزے بھی رکھ سکتے ہیں دو روزے رکھنا ہی ہے دو بھی رکھ سکتے ہیں اور یک بھی رکھ سکتے ہیں محرم کا آج دسویں تاریخ ہے آج یک رکھنا تھا یعنی تو کل رکھو جمعہ جمعہ ہفتہ یک سے پہلے ایک ملا لینا چاہے تو یک بھی رکھ سکتے ہیں یوم عاشرہ کا روزہ ہے اور آج کے دن غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کو سب کو بلا کر کھلاو پلاو کیونکہ ہمارا سال شروع ہو رہا ہے اگر ہم غریبوں کی انداز سے یتیم اور بیواؤں کی مسکینوں کو کھلاتے ہوئے اگر یہ مہنہ میں شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورا سال ہمارے اوپر کبھی فاخا نہیں کرے گا پورا سال اللہ تعالیٰ ہم کو کھلاتا رہے گا پورا سال اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی طریقے سے تندرستی کے ساتھ رکھے گا یہ مہینے ہوئے آپ کا دن کوئی معمولی دن نہیں آج کے دن میں دعائے کرتے رہو اگر کوئی بیمار ہے اپنی بیماری کے لئے دعائے کرتے رہو آج کے دن اللہ مجھے تو شیفہ دے جس طرح تو حضرت تعالیٰ علیہ السلام کو بیماری سے تو شیفہ دیا آج ہی کا دن دیا تھا اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا دادا دادی ہے نانا نانی ہمارے رسکہ دار میں کوئی بھی بیمار ہے ان کو بھی تو شیفہ دے تو اللہ تعالیٰ آج کے دن ضرور شیفہ دے گا دعائیں کرو آج کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو پادشاہ اور تخت دیا تو آج ہی کا دن اللہ مجھے امیر بنا مجھے مالدار بنا آج کے دن مانگو اللہ سے تجارت و برکت ہے مانگو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے توبہ کرو جس طرح لاتے آدم علیہ السلام کی توبہ خبول کی چالیس سال کے بعد ہم تو میرا آقا مدینی تاجیدال مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کے آخری پیغمبر کا ممتی ہے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ خبول کی چالیس سال کے بعد اس نبی کا صدخہ ہے میرا آقا مدینی تاجیدال مصطفی کا صدخہ ہے کہ اس آقا کے صدخے میں اللہ تعالیٰ نے ہم اگر اب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تو اس آقا کے صدخے میں ہماری دعا ابھی خبول کرے گا حضرت آدم علیہ السلام تو نبی ہے افسر دشریف پہلا انبیاء ہے پہلا نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام ان کی چالیس سال کے بعد توبہ ہوئی لیکن میرے نبی اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام وہ نبی ہے جو نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی سردار ہیں جو نبیوں کے نبیوں کے امام ہیں اس آقا کے امتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ ایسے ہی سے موقع دے رہا ہے کہ میرے بندے میرے نبی کے غلامیں آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کو دو خطرے آنسوں گرا کر اللہ تعالیٰ کو اگر آج منا لے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ہماری دعاوں کو خبول کرے گا ہماری توبہوں کو خبول کرے گا ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم پوری زندگی گناہ کرتے رہے نمازوں کا جنازہ اڑاتے رہے نمازیں چھوڑتے رہے ہم گالیاں دیتے رہے ہم مابت کی نا فرمانیاں کرتے رہے ہم ظلم کرتے رہے ہم اور دوسری عیاشیوں میں زندگیاں گزارتے رہے یہ نہ سمجھے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پرداد دار دے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے ہیں تو دو خطرے آنسوں گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا الہ العالمین آج تک ہم نے آج تک ہم نے گناہ کی آج تک ہم نے مابت کی نا فرمانیاں کی آج تک ہم نے گالیاں دی آج تک ہم ظلم کرتے رہے آج تک ہم رب تحری کرتے رہے آج تک ہم سوت کا دھندہ کرتے رہے آج تک ہم سوت کا پسٹر کرتے رہے یا الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو تم آف کر دے تو اللہ تعالیٰ آج کے دن اللہ تعالیٰ ضرور دعا ہمارے خبول کرے گا لیکن شرط یہ سچے دیت کے ساتھ مانگے سچے ارادے کے ساتھ مانگے سچی دیتوں کے ساتھ مانگے یہ نہ کہنا کہ حضرت آپ کو بولتے رہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ دیتا ہی نہیں میرے دوست تو یہاں نہ کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے تو ابھی دے دے گا اگر آپ دعا کی یا اللہ مجھے طرف گھر کی زیارت عطا فرما مجھے طرف نبی کا روزہ عطا فرما میں دیکھنا چاہتا ہوں میں طرف نہ چاہتا ہوں اس نبی کا شہر دیکھنا چاہتا ہوں جس نبی نے ہمارے واسطے بیٹ پر فتر باندھے جس نبی نے طائف کے میدان میں گائیا سنی بچوں سے فتروں سے مار کھائی جس نبی نے ہمارے واسطے بچوں سے اور عورتوں سے گائیا سنی اس نبی کا شہر دیکھنا چاہتا ہوں اس نبی کا روزہ دیکھنا چاہتا ہوں اگر ہم دعا کرے اللہ سے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو دنیا میں ہی ہم کو حج مبرور عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کرے کرائے گا اگر اللہ کو اگر مرضی نہیں ہوگی اللہ کو اگر مرضی نہیں ہوگی تو یاد رکھو میرے دوستو رب کعبہ کی ختم اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں جب جب پہ ہم دعا کریں گے ہماری کتاب میں لکھتے جائے گا اللہ تعالیٰ جب ہم مر کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس کہیں گے یا اللہ میں تو حج ہی نہیں کیا یہ کہاں سے آ گیا اللہ میں نے عمرہ ہی نہیں کیا میں نے تیرا گھر دیکھا ہی نہیں میں نے تو صرف تصویریں دیکھتا تھا بڑی خواہشیں کرتا تھا بڑی طلبتا تھا دعایں کرتا تھا رات میں اٹھ کر دعایں کرتا تھا تیرے نبی کا روضہ دیکھتا ہوں ملکہ میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے لیکن بھئی کبھی ایک مرتبہ بھی گیا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے یاد کر یاد کر تو اس وقت جس وقت جس وقت عمر بن خطاب میں بیٹھ کرتا تھا میرے عمرے تو دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے حج کے لئے بلا تو عمرے کے لئے بلا میں تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں تیرے نبی کا روضہ دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں عمر بن خطاب میں بیٹھ کر دعا کی تو ہم نے تجھے یہ نہیں چاہا کہ دنیا میں ہی بھیجے ہم تو ہماری کتاب میں لکھ کر رکھ لئے ہیں اللہ دیری میں اللہ تعالیٰ میں لکھ کر رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مانگو آج کا دن جو اچھا ہے اللہ سے مانگو آج کا دن آج بیتار نہ کرو آج کے دن کو یوم عاشرہ کی فصیلت اور جنت بھی زمینے کے اندر اللہ تعالیٰ میں بنایا ہے جہنم کو بھی اسی مہینے کے اندر بنایا ہے آج کا دن بیتار نہ کرو اگر کوئی روزہ ہے تو افتار میں بیٹھ کر دعائے کرو پورے ملک وقت سے دعائے کرو پورے امت مسلمہ کے لئے دعائے کرو آج سب سے پہلے کوئی اگر پریشان ہے تو صرف مسلمان ہی پریشان ہے آج کا دور میں دعائے کرتے ہو اللہ مسلمانوں کو سکون اور زندگی آرام کے ساتھ تو زندگی میں رکھ دعائے کرتے ہو آج کا دن آج کا دن باہر جا کر کھل کچھ میں نہ بزارو دعا کرنے کا وقت ہے اللہ تعالیٰ آپ پر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگ تیجھے جو چاہے مانگ میں تیجھے دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تو نہیں مانتا میں تیرے سے ناراض ہوتا ہوں ہے کوئی آج بادشاہ اسے کہنے والا کسی بادشاہ کے در پر چھلے جائے ہم اس کے پاس مانتے ہیں جو کبھی کبھی کبھار دے دیتا ہے کبھی کبھار نہیں دیتا لیکن وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو ساری دنیا کو بنایا ہے کائنات کو بنایا ہے انبیاء کو پیدا کیا ہے انسان کو پیدا کیا ہے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے حتی کہ کنکر کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اس اللہ وہ رب العالمین رب الخالقین وہ رب کہتا ہے کہ میرے بندے میرے بندے اگر اگر تم مجھ سے نہیں مانتا میں تیرے سے ناراض ہو جاتا ہوں اللہ خود کہہ رہا ہے اگر تم مجھ سے نہیں مانتے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں بڑا اچھا موقع ہے اللہ تعالیٰ دیا ہے آج کا دن غنیمت جارو آج کے دن کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو محرم کی جو فضیلت اور برکت ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر سب کچھ کیا ہے ہم فضیلت اور برکت وں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا آخر میں اعلان یہ ہے کہ ہمارے ریاست کرنٹک کے مشہور و معروف عالم دین جسے ہر بچہ بچہ جانتا ہے حضرت مولانا پی ام زکریہ صاحب رشادی والا جاہی دیامت برکات از صبح ہی حضرت کا انتخال ہو گیا ہے حضرت کی شخصیت تو آپ لوگ جانتے ہیں حضرت کا مخام اور مرتبہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں اور میں نے حضرت کے ساتھ کئی سفریں حضرت کے ساتھ کر چکا ہوں حضرت کے ساتھ ہمیشہ ہم اس سفر میں رہتا ہوں حضرت کے ساتھ آج حضرت حضرت اگر ہم باجو بھی کھرے حضرت کی وہ عادتیں اور حضرت کی جو جو حضرت نے آج تک کیے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اللہ سے درخواست اللہ حضرت والا کو حضرت کے بال بال مقفلت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرمائے دعائیں کرو اور حضرت مولانا پیم زکریہ صاحب والا جاہی کے راستے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین وآخر تاوانا ان الحمد للہ رب العالم اور ایک ضروری اعلان ہے کہ ہمارے اس مسجد میں عمر بن خطاب میں